اسلام علیکم ہم تم ڈیجیٹل پر میں ہوں اپٹر میزبان امتیاز شاد اس وقت جو ہے وہ مذاکرات مذاکرات کھلے جا رہے ہیں اور مذاکرات کے اندر جو ہے وہ جو نتائج برامد ہونے ہیں وہ تقریباً قوم کو معلوم ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلے گے دونوں جانب زد انا کے وہ حمالیہ ہیں اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں کہ ان کو سر کرنا انتہائی ناممکن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پارٹی جو ہے جو مذاکرات کے لیے متحدہ طور پر پی ڈی ایم کی نمائندگی کر رہی ہے وہ گروپ جو ہے وہ کسی صورت بھی یہ ذہن پر یہ داخل کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہم اس بات کو مان جائیں جس سے دوسری پارٹی کا موقف جو ہے وہ سچ ثابت ہو جائے اور دوسری طرف سے پی ڈی ای کے جو نمائندات لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے ہماری سوٹی ہو جب دونوں جانب سے اپنی اپنی ذات اور اپنی اپنی انا کے خول کے اندر قید بیٹھ کر اگر کوئی مذاکرات کی میز پر آئے ہیں تو نتائج اس کے کچھ بھی برامد نہیں ہونے اس وقت جو بھی مذاکرات کیے جا رہے ہیں وہ بالکل بے معنی اور بے نتیجہ رہیں گے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی بات کو کسی صورت نہ ماننا ہے اور نہ ایکسپٹنس دینی ہے جب یہ حالات ہو جائیں کہ آپ نے ایک دوسرے کی بات کو ماننا ہی نہیں ہے اسے ایکسپٹنس ہی نہیں دینی ہے تو پھر آپ جو مرضے ہی کر لیں وہ چیز کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں جایا کرتی ہے سپریم کورٹا پاکستان نے سیاسی لوگوں کو آپس میں مل کر بیٹھنے کا ایک نہیں کئی بار موقع فرام کیا لیکن ان لوگوں نے زد کی اور انا کی وہ والی بلندی اپکیوں پر جا کر اپنے محلات تعمیر کر لیے کہ اب وہاں پر ان کو یہ خدشہ ہے کہ اگر ہم اس بلندی سے نیچے آئیں گے تو ہم پستی میں چلے جائیں گے اور ہمارا نام و نشان بھی نہیں رہے گا پیڈی ایم کے اندر خاص طور پر مسلم لیگ نون کا آپ یہ یقین اور کونفیڈنس لیول دیکھئے کہ انہوں نے ان ہونے والے انتخابات میں جو کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ہونے ہیں ان انتخابات کے اندر ٹکٹ تک جاری نہیں کی ہیں اور نہ ہی کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ اپنے جو ان کے نمائندگان ہیں ان نمائندوں کو متحرک کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں یقین دہانی کروا دی گئی تھی کہ عدلیہ جو بھی ویصلہ کرے گی وہ کسی صورت بھی الیکشن نہیں ہونے دیں گے اور جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے ان کی بات کو مان کر مسلم لیگ نوم نے اپنے عراقین کو ایک کینیڈیٹس کو ٹکٹ بھی جاری نہیں کیے ہیں تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو ہونے جا رہا ہے وہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت الیکشنوں کے لیے جو مذاکرات چل رہے ہیں یہ بالکل بے معنی ہیں اب مذاکرات کے اندر کی کہانی یہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ چلے ہم جولائی تک الیکشنوں کو لے جا سکتے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو سیکٹمبر تک لے کر جائیے اب عمران خان نے آج واضح کہہ دیا ہے کہ اگر یہ جو دیڑ دی گئی ہے اس پر یہ انتخابات کی طرف نہیں آتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ بے معنی ہے اور کسی موضوع پر ہم بات نہیں کریں گے اب عدلیہ جو ہے اس نے واضح طور پر جب یہ کہہ دیا کہ آپ آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کر لی گئے ورنہ فیصلہ تو پھر ہم کر چکے ہیں پھر وہ آئین کے مطابق ہی ہوگا اب اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو پھر سپریم کورٹ نے بھی ان کو ایک راستہ دیا ہے اور یہ جو مذاکرات مذاکرات کا کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ بھی بات دیو نظر میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ عدلیہ بھی چونکہ ایک ایسی جگہ پر پھنس گئی ہے ایک ایسی بند گلی میں اب اس کو بھی وہاں سے نکالنا ہے تو یہ سارے مل کر شاید کوئی ایک دوسرے کو سیف پیسے دے رہے ہیں ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں لیکن اس کا نتیجہ عوام کے لیے بڑا بھیانک نکلے گا جو جو الیکشنز آگے چلے جائیں گے عوام پریشانی کے اندر مختلا رہے گے ملک کی معاشی کیفیت اسی طرح حجانی کیفیت میں مختلا رہے گی اور ملک کے اندر کسی صورت بھی معاشی استحقام نہیں آئے گا اگر الیکشن نہیں ہوتے ہیں تو ملک جو ہے وہ عدم استحقام کا شکار ہوگا جس سے ملک کے اندر تباہی اور بربادی ہوگی اب آپ حالات یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے اندر اس وقت ہر وہ چیز جو عام آدمی کی کبھی ایکسیس میں ہوا کرتی تھی وہ اب میڈل کلاس کے جو لوگ ہیں انہیں بھی میسر نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت مکمل طور پر ڈوب چکی ہے لیکن ان لوگوں کی زید اور آنا دیکھئے کہ یہ اسمبلیوں سے اپنے لیے اعتماد کے ووٹ لے کر سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب پورا پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے ایسا نہیں ہے یہ اسمبلیوں میں سے جو اپنے اعتماد کا ووٹ لیا ہے ایک سو اسی عراقین کا یہ بھی ابھی سوال یہ نشان ہے یہ جب آپ کو صدر پاکستان اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں گے تو وہ آئینی طریقہ ہوگا اور تب پھر دیکھا جائے گا کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں کی نہیں ہیں بارال میں آپ کو دو خبریں بتاتا جنوں کہ ان مذاکرات کے بیگ پر کیا چل رہا ہے بہائنڈا سین یہ چل رہا ہے کہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے اور پورے ملک کے اندر کیٹ ٹیکر گورنمنٹس کو لگا دیا جائے یعنی پنجاب اور کیپی کے اندر دوبارہ جو ہے وہ کیٹ ٹیکرز لگا کر نوے دن کا ٹائم دے کے الیکشن یا پنتالیس دن کا ٹائم دے کے الیکشن کروا دیا جائے دوسرا یہ چل رہا ہے کہ کسی صورت میں جو ہے وہ پنجاب اسمبلی اور کیپی کی اسمبلی جو ہے ان کو ریسٹور کر دیا جائے انہیں بحال کر دیا جائے اور اس حوالے سے سپیکرز نے اپلیکیشن بھی دے رکھی تو اگر وہ بحال ہو جاتی ہیں تو پھر دوبارہ سے ایک کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ جب جوریشن قریب پہنچتا ہے تو پھر وہی کیٹ ٹیکرز لگا کر الیکشن کروا دیا جائے لیکن یہاں پر بھی آ کر نون لیگ کو پرابلم ہے اور خاص طور پر شباز شریف کی موجودہ جو ریجیم ہے ان کو پرابلم ہی آ رہا ہے کہ اگر عمران خان کی ہم یہ بات مانتے ہیں کہ پھر ہمیں ساتھ ہی قومی اسمبلی کے اندر بھی انہیں واپس لانا پڑے گا اور یہ سلسلہ پھر وہی سے شروع ہوگا اور قومی اسمبلی میں اگر آ کر پی ٹی آئی کے راکین جو ہے وہ ایک ماں یعنی چند دن بیٹھ بھی جاتے ہیں تو وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر بیٹھیں گے اور پھر ہمیں ان کے ساتھ مل کر دوبارہ الیکشن کمیشن کا معاملہ اور پھر وہ ساری کے ٹیکرز اور یہ ہوئے تو پورا بھیل کے ان کے ساتھ کرنا پڑ جائے گا تو اسی کھیل سے تو ہم نے ان کو آؤٹ کرنا تھا تو اگر ہم یہ دودری شرط مانتے ہیں تب بھی پھنستے ہیں اور اگر پہلے والی شرط مانتے ہیں کہ کے ٹیکرز جو ہے وہ ان کا ڈیوریشن جو ہے وہ بڑھا دیا جائے اور اس طرح گر دیا جائے تب بھی ہم پھستے ہیں ہر دو صورت میں بہرحال مذاکرات کے اندر بات جو ہے وہ یہ ہونے جا رہی ہے کہ یا تو جون اور جولائی جولائی کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی اس وقت ماننے کو تقریباً تیار ہے اندر کی قبر یہ ہے کہ جولائی میں الیکشن ہو جائیں وہ کہہ رہے ہیں سیپٹمبر میں ہو جائیں کوئی میڈوے یہی نکلے گا کہ اگسٹ کے اندر الیکشن کروا دیے جائیں لیکن الیکشن جب آپ اگسٹ میں کروانے جا رہے ہیں تو دیفنیٹلی پھر آپ کو اسیمبلیاں پہلے قومی اسیمبلی جو ہے وہ پہلے کچھ ستم کرنی پڑے گی تو بات تو وہی ہے کہ پھر وہ متعد سے پہلے کچھ جائے گی اسیمبلی تو یہ جو زد اور انہ ہے اس وقت کیونکہ ملک جو ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت پر داخل ہو گیا ہے مولانا بلنمان کسی صورت بھی ان کی بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کروں اب اس تمام کھجڑی میں سے نکلنا کیا ہے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے قوم کے لئے کوئی حل نہیں نکلنا ہے جو بھی نکلنا ہے ان کے ذاتی مفادات کے لئے نکلنا ہے بہار اللہ اللہ پاکستان کا احمی و ناصر ہو اپنا اپنے گرد و نوار کا خیار رکھئے گا پاکستان پانچگار